بسم اللہ و السلام علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو مارید بلال رسی بیٹرائر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اصل میں ہمارے ایک ویور نے سید محید ان کا نام ہے انہوں نے مجھ سے ریکویس کی کہ جیپنیز فلکی اوملیٹ بنا کے ہمیں بتائیں انہوں نے ایک لنک بھی سینڈ کیا تو آج بھئی بناتے ہیں چلی جلکے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے گا تو آئیے دو تو شروع کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پر یہاں پر ایک چھوٹا میں نے یہ باؤل لے لیا ہے ایک یہ میں نے صفیدی کے لئے اور یہ زردی کے لئے لیا ہے یہ اس لئے کہ ہم نے زردی اور سفیدی کو بالکل علاقہ کرنا ہے اور مکس نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی غلطی ہو تو اس باول میں ہو اس باول میں نہ ہو اس لئے میں نے ایک چھوٹا باول لیا ہے اس سے ہم اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ زردی جائے گی اس باول میں اور یہ سفیدی جائے گی اس باول میں زردی جائے گی اس باول میں اور یہ سفیدی جائے گی اس باول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زردی یہاں زردی یہاں جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سفیدی میں کوئی زردی شامل نہ ہو لیکن اگر زردی میں تھوڑی سفیدی شامل نہ ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ اتنا نہیں ہے یہ جسٹ ٹو بی کانشیس کیونکہ ہم نے اس کو مکس نہیں کرنا اب یہ زردی یہاں اور یہ سفیدی یہاں اچھی بات یہ ہے کہ پہلی ایٹرم میں ہماری سفیدی اور زردی بلکل الگ ہو گئی ہے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اسی لئے ہم نے ایک علاہدہ سے کٹوٹے کا استعمال کیا اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کے اندر چینی شامل کریں گے یہ میں نے پسیوی چینی لیوی ہے آپ بغیر پسیوالی بھی لے سکتے ہیں یہ پسیوی دو چمچ دو چائے کے چمچ میں سکتے ہیں چینی شامل کر دوں گا اور جو زردی ہے اس کے اندر ڈیڑھ چائے کے چمچ میں چینی شامل کر دوں گا اور اب میں نمک لے لوں گا اور جو ہماری سفیدی ہے اس کے اندر آدھا چائے کے چمچ تقریباً یا اسے تھوڑا سا کم نمک شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ڈائم آگیا ہے اس کو بیٹ کر لے گا بیٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروف سے سٹارٹ کریں گے اور سفید تھوڑی زیادہ کر رہیں گے میں نے پہلے بھی ایک فلافی ایک بنایا تھا جسے میں نے ہاتھ سے بیٹ کیا تھا اگر کوئی لوگ کسی کے پاس یہ مشین نہ ہو اور بھی چاہتا ہو کہ وہ ہاتھ سے بیٹ کریں تو اس کے لئے ہاتھ سے بیٹ کرنے کی ٹیکنیک ہے وہ میں نے بتائی گیا اوپر میں لنک دے دوں گا اور اس میں چیک کر لی جائے گا لیکن اس میں ٹھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے اور ہاتھ کی بردش ہو جاتی ہے بعد میں ہاتھ درد بھی کر رہا ہے یہ ایکسپیئرین سے بتا رہا ہوں جبکہ اس کے ذریعے سے یہ کام جلدی ہو جائے گا اس کے لئے ہاتھ سے بیٹ کرنا ہے کہ اس کے ہماری ہارڈ پیکس بن جائے اور یہ دیکھئے اب یہ سٹیف پیکس ہے جو گر نہیں رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ سٹیف پیکس ہے جو گر نہیں رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو بیٹ کرنا تھا ہم اس دردی کو بیٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن نے اس کو بیٹ کرنا ہے کہ کوئی مسائی نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم نے جاڑ نہیں بنانا نہیں رسول اللہ حلقا تھا بیٹ کرنا ہے تو یہ ہو گیا کمپلیٹ اب اب ہماری صفیلی اور دردی دونوں بن کے تیار ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کو پکانے کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ مَحْتَدَا اور میں تو یقیناً بہت ہی معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی ایمان لایا نیک عامال کیے اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہا دوستو اب آگئی یہ باہری پکانے کی اور یہاں پر یہ میں نے ایک ادار فرائنگ پہن لے لیا جو تقریباً بائیس سینٹی میٹرز کا ہے آپ بھی بائیس سینٹی میٹرز کا پہن لے سکتے ہیں اگر زیادہ گہرا ہو تو اچھی بات ہے میرے پاس اتنا ہی گہرا ہے تو اس کو میں استعمال کروں گا کیونکہ گہرے ہونے کی وجہ سے جو ہمارا فلف ہے وہ زیادہ پھولے گا تو اب میں نے اس کے اندر ایسے کرنا ہے کہ ایک کھانے کا چمچس تھوڑا کم گھی لے لینا ہے اس کو پیورو فائٹ بٹر بھی کہتے ہیں آپ دیسی لے لیں یا فارمی لے لیں جیسا بھی آپ کے پاس مناسب ہو آپ کو لگے دیسی کے استعمال بہتر ہے اس کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد میں نیچے ہلکی سی آگ روشن کر لوں گا لو ہیٹ پر اس کو بلکل پکانا ہے اور پھر میں اس کو پھیلا دوں گا کیونکہ آگ تیز ہونے کی صورت میں جلے گا اور ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے اس لئے بلکل لو ہیٹ پر اس کو ہم انشاءاللہ پکائیں گے تو اس کو پھیلا لیں گے اس کو پھیلا لینے کے بعد نمبر آئے گا ہماری ضروری کا جس کو ہم آرام سے اس کے اندر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے باور کو اچھی طریقے سے خالی کر لیں اور پھر اس زردی کو اپنے پین میں پھیلا لیں ایسے اس زردی کو ہمیں چاروں طرف پھیلا لینا ہے تاکہ ہماری انٹائر باٹم آف پین جو ہے وہ سارا پورا باٹم پورا جو اس کے دلوہ ہے پیندہ ہے وہ کور ہو جائے اس زردی کے ساتھ تھوڑی سی ہم شیف دے لیں گے اس کو کہ یہ گول ہی رہا ہے تھوڑی سی دیر میں یہ زردی نچلہ جب پکنا شروع ہو جائے گا تو یہ خود بخود ایڈجیسٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ تھوڑا درمیان کا فلاس جو ہے وہ سائیڈوں پر بھی کر دیں گے This is it اور اب جو ہماری صفیدی ہے اس سفیدی کو ہم اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کر کے یہ دیکھئے بالکل اس نے ایک اور اس کو ہم اس کے اوپر فارم کر دیں گے ایک شیپ دے دیں گے تھوڑا سا آپ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا زردی ہل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چپکے کی نہیں نون اسٹک بھی ہے اور دوسرا نیچے گھی بھی ہے تو ہم اسے کریں گے کہ اس کو شیپ دے دیں گے اس اپنی صفیدی کو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا لیکن ہم اسے کریں گے یہ دیکھئے تقریبا ہم نے اس کی شیپ برابر کر دیا تھوڑا بہت اگر اس کے اندر فلاو رہ بھی جاتا ہے یہ زیادہ در مسئلہ نہیں ہے لیکن زیادہ در کوش کرنی ہے کہ یہ زیادہ چاروں طرف سے یہ برابر ہو جائے اور یہ کر لینے کے بعد اب ہم ایسا کریں گے یہ ڈھک نہ لیں گے اور اس کو بھٹک دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ہلکی آگ پر اس کو اتنی در انتظار کریں گے کہ اچھی طریقے سے پھول جائے بلکل ہلکی آگ اس لئے رکھنی ہے کہ جلے نہیں آپ نے اس کو جلنے سے بچانا ہے یہ جلے گا بھی نہیں کیونکہ ہم نے نیچے اچھا خاصا سا گھیٹ آ رہا ہے اور یہ گھیٹ جو ہے اس کو جلنے سے بھی اور یہ اچھا سا پک بھی جائے گا تو we'll just wait اس کے اندر مختلف ٹائم لگ سکتا ہے تو آپ نے صاحب سے دیکھئے کہ یہ اچھی طریقے سے پھول جائے دوبارہ اس کا ڈھگنا اٹھانا ہے تب یہ اچھی طرح سے پک بھی جائے گا اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا فلف پھول رہا ہے ایکسپینڈ ہو رہا ہے جہاں جائے اس کو جگہ مل رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ ڈھگنے کی سائیڈ اس سیڈ پر بھی بھر گیا ہے اور اس سیڈ پر بھی آ گیا ہے یہ جگہ خالی ہے یہ بھی انشاءاللہ بھی تھوڑے دیر میں بھر جائے گی اس میں چار سے پانچ منٹ چھ منٹ لگ سکتے ہیں تو بی پیشنٹ اور اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے برف کی وادی میں آگئے ہوں اور جیسے جیسے پھولتا جا رہا ہے شیپ اپنی پکڑتا جا رہا ہے میں ہوپ کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ والی سیڈ ویس کی فل اپ ہو جائے جو کہ نہیں ہو رہی ہے اور مجھے اس سے سوڑا سا وہ آ رہی ہے کہ یہ شیپ تھوڑی سی آؤٹ ہے اگر یہ نہیں بھی ہوتا اتنا مسئلہ نہیں دیکھئے چاروں طرح سے دیکھئے اس کو اتر سے تھوڑا سا گیپ ہے یہ بھی فل ہو جاتا اگر تھوڑی سی شیپ ہماری اور برابر ہوتی لیکن ٹھیک ہے اٹس فائن اب ہم اس کو بند کرنے والے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم ہو جگا ہے پورا اس سے زیادہ ہم اس کو جلنے کی طرف مخاطر ہے اس لئے ہم اس کو بند کر دیں گے تقریبا پانچ سے چھ منٹ اور اب میں اس کا ڈھکنہ اٹھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب جیسے میں دکھکنہ اٹھایا تو یہ تھوڑا سا سیٹر لوگا واپس چھوڑا سا واپس نیچے جائے گا جو یہ پھول کیا تھا تو دوستو اب اس کا ٹائم آگیا اس کو نکال لے گا تو چلیے نکالتے ہیں یہ سائیڈز الادہ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی اور یہاں سے ہم چھوڑا سا اس کے نیچے سپیچو ڈال کے اس کو ہم پھینچ لیتے ہیں یہاں سے ہوں ماشاءاللہ یہ بردست اور ہم ایسے کریں گے کہ یہ ایک عدد میں چھوڑی لے لیا ہے اور اس کے مدد سے اس کو درمیان سے سینٹر تلاش کرنا پڑے گا کٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے ماشاءاللہ اور 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 سینڈوچ سینڈوچ دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں لکس ریلی گوڈ لکس پرفیکٹ ماشاءاللہ آپ بنائیے گا اور ملے بتائیے گا کہ آپ سے کیسے بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے اور 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 ہمار manera اور ویدیو پسند آئے گا اگر ویدیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبکرائب کیجئے اینشاءاللہ پھر ملیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتنا خوفناک نور اگر